حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں ذرا بولیے سبحانہ اور عمران کے سالو ہیں حضرت مریم کے خالو ہیں جب یہ آئے عمران سے ملنے کہا کہ سنیے آپ پریشان مت ہوئیے عمران بالکل گھبرائیے نہیں آپ میرے نشتے میں سالو ہیں میں مریم کا خالو ہوں اور میں بھی بزرگ ہو رہا ہوں ہم کو بھی کوئی اولاد نہیں ہے اس لئے مریم کو میرے حوالے کر دیجئے میں لے جاؤں گا بیت المقدس اور اس کے بعد ان کی کفالت کروں گا ان کی دیکھ پھال کروں گا آپ بالکل ٹینشن نہ لیجئے حضرت مریم کو حضرت زکریہ کے حوالے کر دیا گیا اللہ کے جلو حضر پیغمبر ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام لے کر بیت المقدس آئے ان کا حجرہ تیار ہوا حضرت مریم کو اس میں رکھ دیا اور اس کے بعد ہی آنے جانے لگے کھانا لانے لگے کھل لانے لگے تمام جو ضرور کی اشیاء ہیں بھولا کر کے پیش کرنے لگے کون اللہ کے نبی حضرت زکریہ سبحان اللہ اللہ حضرت زکریہ کون ہے اللہ کے نبی مریم کون ہے ولیہ ایک ولیہ کی خدمت کر رہے ہیں اللہ کے نبی زکریہ لا رہے ہیں کفالت کر رہے ہیں اور کفالت کر رہے ہیں ایک دن آئے آئے تو کیا دیکھا کہ مریم کے حجرے میں بے موسم کا پھل رکھا ہوا ہے تو حضرت زکریہ غصے میں آئے کہا ہے بیٹی مریم میں تو لایا نہیں یہ کون لاکہ تمہیں پھل دیتا ہے یہ تو بے موسم کے پھل ہیں تو حضرت مریم کا جب آپ سنیے فرماتی ہیں اے میرے خالو یہ پھل کوئی اور نہیں اللہ دیتا ہے لگو لیں سبحان اللہ کیا یہ پھل اللہ دیتا ہے کہاں سے آتا ہے جنت سے آتا ہے سبحان اللہ اب حضرت زکریہ حجرے مریم کے سامنے کھڑے ہیں جب یہ سنا کہ اللہ تعالی بے موسم کا پھل مریم کے لئے بھیجتا ہے تو پھر خیال آیا کہ پھر مولا مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا ہے جب وہ بے موسم کا پھل مریم کا پھے سکتا ہے تو وہ پروردگار میرے اس عمر میں بھی مجھے اولاد عطا کر سکتا ہے وہیں حجرے مریم کے سامنے کھڑے کھڑے دعا مانگ لی دعا بولو سبحان اللہ دعا مانگ لی دعا مانگ لی اور جب دعا مانگ لی کہ اللہ مجھے بھی اولادتہ کر دے مجھے بھی کوئی اولادتہ بہت دعائیں کی حضرت زکریہ علیہ السلام لیکن جب حجرے مریم پہ ہاتھ اٹھایا اے مولا میرے لیے بھی کوئی اولادتہ کر دے تو اب اللہ کا انام فوراں دعا قبول ہو گئی حضرت مریم کے حجرہ کے سامنے جب حضرت زکریہ نے دعا مانگی تو فوراں دعا قبول ہو گئی اللہ کی طرف سیاں آزائی ہنالی کا دعا زکریہ رب سبحان اللہ اے میرے پیغمبر زکریہ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی تمہارے گھر بیٹا پیدا ہو دعا بولو سبحان اللہ کیا کہا قاری صاحب ختم کر رہا ہوں بیٹا اور صرف یہ بھی نہیں کہ کسی بیٹا پیدا ہوگا آگے سنو فاندتو الملائکتو وہو قائم یسلی فی المحراب ان اللہ یبشر کا بے یحیاء اور تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوگا اس نے بیٹا ہی نہیں نبی ہوگا وہم بشر کا بے رسول قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یبشر کا بے یحیاء ومصدقا بی کلمت من اللہ و سیدوں و حصوروں و نبی من الصالحین اے میرے زکریہ وہ پیٹا بھی ہوگا اور وہ نبی بھی ہوگا میں نے ان کا نام یحیاء رکھا ہے اللہ وہ نبی بھی ہوں گے ان کا نام یحیاء رکھا ہے اور تمہاری دعا قبول کہاں قبول نبی ولی کی چوکر ذرا بولیں سبحان اللہ یہاں مرتبہ گھٹانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے دعائیں قبول ہوئی اللہ نے دعا قبول فرمائی حضرت ذکریہ کے گھر یحیاء کو پیدا فرمایا نبی بنا کر کے بھیجا اللہ کا کرم ملحظہ فرمائے اس لیے جب رب دیتا ہے اپنے بندے کو تو بے شمار دیتا ہے حساب دیتا ہے اور بزرگوں کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے سمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے سرکار آلہ حضرت عظیم البرکت کا آخری شیئر سن لیجئے گفتگو ختم کر دوں پورا مجمع جھوم کے ایک مرتبہ کہلے سبحان اللہ اور بیداری سے بولیے سبحان اللہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اس لیے پیار کرو بزرگوں سے کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے کلے میرے پٹا تیرا اللہ توفیق خیر توفیق عمل عطا فرمائے استغفراللہ ربی بن کو لے زمبی مو عطا بو اللہ